بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس چینل پر آج یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے یہ چینل کریٹ کرنے کا مقصد گیا ہے سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے دوسرا چینل ہے سی اگزام چینل اس پر ہم کرنٹ افیر سے ریلیٹڈ اور کمپیٹیٹیو اگزام سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتے رہے ہیں وہ تمام ویڈیو جہاں وہ پیسٹن آنسر بیسٹ ویڈیوز ہوتی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک ایسا چینل ہونا چاہیے جس پر ہم کرنٹ ایشوز اور ہسٹوریکل جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کریں ایک سیمپل اور پراپر انداز میں تاکہ جو بھی ایشوز چل رہے ہیں یا جو دنیا میں واقعات ہو رہے ہیں اگر ہم اس میں تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹل جائے اس کو بھی دیکھ لیں گے تو چیزوں کو سمجھنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتا ہے مثال کا طور پر آج کی جو ویڈیو ہے تو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو کرونا وائرز کی بیماری ہے یہ کتنی مطلب خطرناک ہو سکتی ہے یا ہسٹری میں بھی کتنی خطرناک قسم کی وبائیں جو ہیں وہ گزری ہیں اور انہوں نے کس طرح پوری دنیا کو ڈیمج کیا ہے کس طرح پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے دنیا کی محلق بیماریاں جنہوں نے تاریخ میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جانے لی ہیں ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم کچھ ٹرمز یا کچھ ٹرمنالی جوئیز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ایکچولی میں ہیں کیا جیسے کہ آؤٹ بریک اپیڈیمک پینڈیمک جو کے نیوز میں بار بار ہم سن رہے ہیں لیکن دیکھیں گے کہ ان میں ایکچولی میں فرق کیا ہے سب سے پہلے ہیں آؤٹ بریک آؤٹ بریک کا مطلب بدا ہے کہ کسی بھی علاقے میں کوئی بیماری جو ہے اس کے کیسز میں اچانک اضافہ ہونا شروع ہو جائے یعنی کسی بھی علاقے میں یا پوری دنیا میں کوئی بیماری اچانک سے پھیلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں آؤٹ بریک چاہے ایک کنٹری میں پھیلے یا پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائے تو وہ جو عمل ہے بیماری کے پھیلنے کا اسے آؤٹ بریک کہا جائے گا اس کے بعد ہے اپیڈیمک اور پینڈیمک اصل میں اپیڈیمک اور پینڈیمک یہ الگ چیزیں ہیں اور آؤٹ بریک یہ ایک الگ چیز ہے یعنی اگر کوئی بیماری جو ہے چاہے وہ کسی کنٹری میں پھیلتی ہے یا پوری دنیا میں پھیلتی ہے اس کے پھیلنے کو ہم آؤٹ بریک کہیں گے لیکن جو اپیڈیمک ہے اور پینڈیمک ہے اس سے ہم درجہ دیں گے کہ یہ بیماری تھوڑے علاقے میں یا تھوڑی عبادی کو اس نے متاثر کیا ہے یا اس نے زیادہ عبادی کو متاثر کیا یہ ہم اس بیماری کو درجہ دیں گے تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپیڈیمک کو اپیڈیمک جو ہے یہ اگر کسی خاص علاقے یا اس عبادی کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے اچانک کیسز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں بیماری پھیلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو انیشل سٹیج پہ درجہ دیں گے اپیڈیمک کا لیکن اگر وہی بیماری بہت زیادہ پھیلتی ہے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور بہت تیزے سے پھیلتے ہیں اور روٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں یعنی ایک گلوبل لیول پہ چلے جاتی ہے بیماری تو پھر ہم اس کو درجہ دیں گے پیڈیمک کا جیسے کہ ریسنٹلی WHO نے یعنی ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن نے کرونا وائرس کو گلوبل پیڈیمک قرار دیا اب ڈسکس کرتے ہیں گلوبل پیڈیمک سب سے پہلے ہے بلیک ڈیتھ بلیک ڈیتھ یہ سمال پاکس کے بعد دنیا کی دوسری بڑی بیماری ہے امواد کے لحاظ سے جو سمال پاکس ہے وہ دنیا کی سب سے زیادہ جان لیوا بیماری ہے جس نبی تک سب سے زیادہ جان لی ہے تقریبا پچھلے سو سالوں میں سمال پاکس کی وجہ سے تقریبا پچاس کروڑ لوگ جہاں وہ مر چکے ہیں لیکن اس کا ذکر ہم ان پینڈیمکس میں نہیں کریں گے کیونکہ اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ تقریبا سو سالوں پہ مشتمل ہے تو ابھی ہم ذکر کریں گے جنہوں نے صرف چند سالوں میں یا بلکل تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ جان لی ہیں تو سب سے پہلے ہے بلیک ڈیتھ اسے گریٹ بوبونک پلیک بھی کہتے ہیں گریٹ پلیک یا بلیک پلیک سکھ کے نام سے یہ جانا جاتا ہے پلیک یعنی تاؤن اور یہ وجہ اس کی کیا بنی اس بیماری کی وجہ تھی بیکٹیریا بیکٹیریا کا نام تھا یرسینیا پیسٹس یرسینیا پیسٹس اس بیماری کی وجہ تھی یہ بیماری انیشیلی انسان کے جو آرن پیٹس ہیں یا جینیٹل ایریاز ہیں ان کو سب سے پہلے یہ بیماری ایفیکٹ کرتی اس کے بعد پورے جسم میں یہ پھیل جاتی تھی اور جو ہاتھ ہیں ہاتھوں کی انگلیاں یا پاؤں کی انگلیاں ان کو بلی طرح ڈیمیج کر دیتی تھی اتنی ڈیمیج کر دیتی کہ انگلیوں کو پھر کاٹنا پڑتا تھا اس بیماری کے اوریجنیشن کیا ہے اور یہ پھیلی کیسے کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے اس کی شروعات ہوئی تھی ایشیا سے اور پھر اس کے بعد اس نے یورپ افریقہ اور ایشیا یعنی تین بریازموں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا یہ بیماری بیسیکلی پھیلتی ہے فلی کے ذریعے فلی یعنی پسو کے ذریعے جسے اردو میں پسو کہتے ہیں پسو جو ہے اگر کسی یہ بیسیکلی ایک ریٹ کی بیماری ہے ریٹ یعنی چوہ چوہے کی یہ بیماری ہے چوہے کا اسے ملیریا کہہ لیں جس چوہے کو یہ بیماری ہے اس کے اوپر اگر فلی بیٹھا ہوا ہے فلی جو کہ اکثر جاندواروں کے جلد میں پایا جاتا ہے وہ اس بیماری والے ریٹ کو کاٹ کے کسی دوسرے ریٹ پہ جا کے بیٹھتا ہے اور اسے بھی کاٹ لیتا ہے تو وہ بیماری اس ریٹ سے دوسرے ریٹ میں چلے جائے گی جب دوسرے ریٹ میں جائے گی تو دوسرا جو ریٹ ہے وہ مر جائے گا جب وہ ریٹ مر جائے گا تو جو پسو ہے اسے کوئی نہ کوئی زندہ رہنے کے لیے ہوسٹ چاہیے ہوتا ہے اگر اسے کوئی ریٹ ہوسٹ نہیں ملتا یا اگر وہ کسی انسان میں چلی جاتی ہے جو فلی ہے اڑ کے یا کسی طرح بھی کسی انسان کے جسم پہ چلی جاتی ہے اور اسے انسان کو کٹ لیتا ہے تو وہ بیماری جو ہے وہ انسان میں منتقل ہو جائے گی پھر ایک انسان سے پھر یہ دوسرے انسانوں میں پھیلتی چلی جائے گی اس بیماری نے تیرہ سو سنتالی سے تیرہ سو تریپنٹ اگرین یہ تقریباً چھ سات سالوں میں پچھتر سے دو سو ملین لوگ یعنی سات سے بیس کروڑ لوگ جو ہیں ان کی جانے لے لیں اور یورپ کی تقریباً تیس سے ساٹھ پرسنٹ جو عبادی ہے وہ کم ہوگی اتنی یورپ کی عبادی کم ہوگی کہ یورپ کی عبادی کو دوبارہ اسی لیول پر آنے کے لیے تقریباً دو سو سال لگئی یعنی دو صدیاں لگئی دوبارہ اس لیول پر آنے کے لیے دوسرے نمبر پہ ہے فلو پینڈیمک فلو پینڈیمک اسے فلو پینڈیمک نائنٹین ایٹین بھی کہتے ہیں اسے سپینش فلو بھی کہتے ہیں اور فلو نائنٹین ایٹین اور اسے انفلوینزا پینڈیمک بھی کہتے ہیں انفلوینزا پینڈیمک نائنٹین ایٹین ماضی میں کئی انفلوینزا پینڈیمک گزری ہیں لیکن جو انفلوینزا نائنٹین ایٹی ہیں یہ ان سب سے مختلف تھا یہ مختلف اس طرح تھا کہ جو ناربل انفلوینزا پینڈیمک ہوتے ہیں اس میں جو بچے بوڑے یا جو کمزور لوگ ہوتے ہیں یا کسی دوسری مباری میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اس کا شکار بنتے ہیں اور جو نوجوان ہوتے ہیں صحت مند لوگ ہوتے ہیں وہ اس بیماری سے بچ جاتے ہیں لیکن اس بیماری میں سپینش فرو میں اس سے بلکل مختلف تھا جو بچے بڑے اور کمزور لوگ تھے اور جن کامیون سسٹم کمزور تھا وہ لوگ تو بچ گئے اور زیادہ در وہ لوگ ان لوگوں کی ڈیتھ ہوئی جو جوان تھے جو صحت مند تھے اس بیماری کی وجہ کیا تھی کہاں سے شروع ہوئی اور یہ کیسے پھیلی کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ یورپ سے شروع ہوئی تھی اس کے بعد پھر امریکہ اور ایشیا کے کچھ حصے تک بہت جلدی سے یہ پھیل گئی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری امریکہ سے شروع ہوئی اور اس کا پہلا کیس جو ریجسٹر ہوا وہ ہوا جنوری 1918 کو مارچ تک یہ بیماری نیو یارک سیٹی تک پہنچ گئی اور اس کے بعد اس نے کافی نقصان کیا اور گورنمنٹ جو ہے امریکہ کے اس پر کافی تنقید کی گئے کہ انہوں نے بان وقت پرمنٹیو میئرز نہیں لیے لیکن یہ بیماری جو ہے اسے سپینش فلو کا نام پھر کیوں دیا گیا اثر میں ہوا اس طرح کہ یہ بیماری امریکہ برطانیہ فرانس ان تمام ملکوں میں پھیل چکی تھی لیکن انہوں نے اپنی جو بیماری تھی اس کو چھپایا کیونکہ یہ ایک ویک پوائنٹ بنتا تھا کیونکہ اس وقت جنگ عظیم چال رہی تھی انہوں نے اس بیماری کو چھپایا تاکہ یہ جو دشمن ممالک ہیں ان تک یہ نیوز نہ پہنچے لیکن جو سپین ہے اس نے اس بیماری کو بلکل بھی نہیں چھپایا پریس میں جو تمام ریپورٹنگ ہوئی تو کیونکہ سپین جو ہے وہ جنگ عظیم جو تھی اول اس میں شامل نہیں تھا فریق نہیں تھا تو اس نے کوئی کسی قسم کی سینسرشپ نہیں لگائی اور یہی سمجھا جانے لگا کہ یہ بیماری جو ہے یہ سپین سے شروع ہوئی ہے اور تمام یورپ اور امریکہ برطانیہ جو تمام ملکوں میں پھیل گئی ہے تو اس لیے اسے سپینش فلو کا نام دیا گیا اس بیماری کی جو مین وجہ ہے وہ تو سامنے نہیں آ سکی کہ اس کی مین وجہ کیا ہے یہ کیسے پھیلیں جیسا کہ بھی کرونا وارث ہے تو اس کی ابھی تک جنرلی کوئی وجہ پتا نہیں چل سکی کہ یہ کیسے پھیلی ہے یا اس بیماری کی وجہ کیا بنی ہے کوئی ایتھنٹک بات جو ابھی تک سامنے نہیں آئی جو سب پیش کیے گئے ہیں وہ سب مفروضے ہیں تو اس لیے جو سپینش فلو تھا وجہ کیا ہے اور اس بیماری کی پھیلنے کا سب سے بڑا جو سورس تھا وہ تھی آرمیز موومنٹ جنگیں عظیم جاری تھی اور آرمیز کی موومنٹ تھی وہ جاری تھی وہ ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں آ رہے تھے جارے تھے مختلف ملکوں میں آج آ جارے تھے تو آرمیز کی وجہ سے آرمیز کی موومنٹ کی وجہ سے یہ بیماری اتنی جلدی ان بریازموں میں پھیلی اس بیماری نے ورلڈ وائلڈ تقریبا پانچ سو میلین لوگ یعنی پچاس کروڑ لوگوں کو انفیکٹ کیا یعنی اس وقت کی تقریبا وان تھرڈ پاپولیشن جو ہے وہ اس سے انفیکٹ ہو گئی اس وقت عبادی تقریبا ایک سو ساٹھ کروڑ تھی اور جس میں سے پچاس کروڑ جہاں وہ اس سے انفیکٹ ہو جو گئے تھے اور مرنے مالوں کی تعداد جو ہے وہ بیس سے پچاس میلین تک تھی اور کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد بتائی گئی ہے کیونکہ اس وقت حساب کتاب کا عدہ دشمار کا یا کمیونکیشن کا جو نظام تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سیمپل سٹیڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائک سے ہی پتا چلے گا کہ ویڈیو کتنی اچھی بنیں ہم ویسے بھی ٹرائے کریں گے کہ بہتر سے بہتر ویڈیوز بنا کے آپ کے لئے پیش کی جائیں کومنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تیسرے نمبر پہ ہے HIV AIDS پینڈیمک اس کا پیک تھا 2005 سے 2012 تک AIDS یہ ایبریویشن ہے Acquired Immune Deficiency Syndrome اور HIV یہ ایبریویشن ہے Human Immune Deficiency Virus کا HIV یہ ایک وائرس ہے جو کہ AIDS کا سبب بنتا ہے یہ ایک یونیک قسم کا وائرس ہے جو کہ انسانی ایمیون سسٹم کو اٹیک کرتا ہے اور ایمیون سسٹم کو یعنی مدفت نظام کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ انسان کی عام جو بیماریاں ہیں جو کو خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں ان سے انسان کی موت واگیا ہو جاتی ہے اس وائرس کی شروعات ہوئی تھی امریکہ سے 1981 میں گئی کمیونٹیز سے اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ویسٹ افریقہ سے چیمپینسی سے یہ وائرس ڈیویلپ ہوا تھا 1920 سے ویسٹ افریقہ میں لیکن جو ایک accepted تھیوری ہے وہ یہی ہے کہ 1981 سے امریکہ میں یہ وائرس جو ہے پیدا ہوا تھا اس نے ابھی تک دنیا کو کتنا ڈیمج کیا ہے تقریباً گلوبلی 36 ملین اموات جہاں وہ اس بیماری سے ہو چکی ہے اور 31 سے 35 ملین لوگ اس بیماری کے ساتھ جی رہے ہیں اور سب سے زیادہ جو ایڈز کے پیشنٹس کی تعداد ہے وہ ہے سب سہارہ افریقہ میں پاکستان میں ایچ ایوی ایڈز سے ڈیتھ ہوئی ہیں 64 ہزار تقریباً اور جو ریجسٹرڈ پیشنٹس ہیں وہ ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار اس بیماری کا عابدہ کوئی علاج نہیں مل سکا صرف کچھ ٹریٹمنٹس ہیں یا عدویات ہیں جو کہ اس بیماری کے پرانسس کو تھوڑا سلو کر دیتی ہے نمبر فور پہ ہے پلائگ آف جسٹینین پلائگ یعنی تاؤن جیسا کہ ہم نے اوپر بلائگ ٹیتھ کے بارے میں پڑا ہے یہ بلکل اسی بیکٹیریا سے یہ بیماری بنی تھی اور اسے دنیا کا پہلا ریکارڈیٹ آوٹ بریک کہتے ہیں جو کہ بیمارنک پلائگ سے ہوا تھا اور یہ ہوا تھا پانچ سو اکتالیس سے پانچ سو بیالیس تک یعنی صرف ایک سال تک یہ رہا اس کی شروعات ہوئی تھی مصر سے ایجپٹ سے اور پھر یہ فلسطین اور بیزنٹائن امپائر سے ہوتا ہوا پوری میڈیٹیرین جو سی ہے وہاں کے تمام علاقوں میں یہ پھیل گیا اسے پلائگ آف جسٹینین کیوں کہتے ہیں کیونکہ تب کہ جو بیزنٹین امپائر جسے رومن امپائر بھی کہتے ہیں اس کے جو ایمپرر تھے جسٹینین وہ اپنی امپائر جو ہے بیزنٹین امپائر اسے ری بیلڈ کر رہے تھے اسی دوران یہ بیماری آئی اور اس نے ہر چیز کو تحس نحس کر دیا جو بیزنٹین امپائر تھی اس کی جو آرمی تھی اس کو تباہ کر دیا ایکانومی کو تباہ کر دیا تو یہ کل ملا کے اس نے بیزنٹین جو امپائر تھی اس کو بری درہ متاثر کیا تو اسی کا جو ایمپرر تھا جسٹینین امپائر اسی کے نام سے پھر اس بیماری کا نام رکھا گیا پلیگ آف جسٹینین یورپ کی جو اس وقت کی عبادی تھی اس کا آدھا حصہ تقریباً اس بیماری نے ختم کر دیا اور بیزنٹین امپائر کا جو کیپیٹل سٹی تھا دارالخلافہ جسے کانسٹینٹینوپل یا کستنطنیا یا آج کا استمبول جسے کہتے ہیں اسے سب سے زیادہ متاثر گیا نمبر فائیو پہ ہے انٹونین پلیگ اسے پلیگ آف گیلن بھی کہتے ہیں اور اسے ایک گریک فیزیشن جس نے اس بیماری کو ڈسکرائب کیا تھا اس کے نام پہ اس بیماری کا نام رکھا گیا تھا اور اس بیماری نے سب سے زیادہ ایفیکٹ کیا تھا ایشیا مائنر کو ایشیا مائنر جسے ایناتولیا بھی کہتے ہیں اور جو کہ مارڈن ڈی آف ٹرکی ہے اس کے علاوہ ایجیپٹ گریس اور اٹلی کو اس نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا اس بیماری کی جو اثر وجہ ہے وہ تو سامنے نہیں آسکی لیکن اس کو سمال پاکس یا میزل جسے خسرہ کہتے ہیں اس کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا تھا لیکن جو اس کی اصل وجہ ہے وہ سامنے نہیں آسکی یہ بیماری پھیلی کیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جو رومن سولجرز تھے جب وہ میسوپوٹیمیا سے واپس روم میں گئے تو وہ اپنے ساتھ یہ بیماری میسوپوٹیمیا سے لے کے گئے یعنی یہ ایشیا سے اپنے ساتھ یہ بیماری لے کے گئے اس طرح یہ بیماری کا اوریجن خاصے ہوا ایشیا سے اس نے ڈیمیج کتنا کیا اس نے تقریباً پچاس لاکھ لوگوں کو مارا اور سب سے زیادہ اس نے جو رومن آرمی تھی اس کو تباہ کر دیا نمبر چھے سات اور آٹھ نمبر پہ یہ تینوں انفلوینزا پینڈیمکز ہیں اس لئے ان تینوں کو میں نے اکٹھا کر دیا کیونکہ یہ تینوں انفلوینزا ای وائرس کی وجہ سے یہ تینوں بیماریاں جائیں یہ پھیلیں تھیں پہلے نمبر پہ ہے ایشین فلو ایشین فلو یہ انیس سو چھپن سے انیس سو اٹھا من تک یعنی تقریبا دو ساتھ تک یہ بیماری رہی اس کا اوریجن چائنہ میں ہے یہ چائنہ سے سنگاپور ہانگ کانگ اور پھر اویرکا تک پہنچیں اور اس نے تقریبا بیس لاکھ لوگوں کی جان لی نمبر ساتھ پہ ہے فلو پینڈیمک نائنٹین سکسٹی ایٹ یہ بھی اسی وائرس سے پیدا ہوئی اور اسے ہانگ کانگ فلو بھی کہتے تھے ہانگ کانگ فلو نائنٹین سکسٹی ایٹ کیونکہ یہ اس کا اوریجن ہانگ کانگ میں ہوا تھا اس کے بعد بہت ہی تھوڑے دنوں میں یہ فلپوائنز انڈیا آسٹریڈیا یورپ اور امریکہ تک پھیل گئی اور تقریبا دس لاکھ لوگوں کی موت کا سباب یہ بیماری بنی اور اس میں سے جو آدے تھے یعنی تقریبا پانچ لاکھ لوگ ان کا دعلق ہانگ کانگ سے تھا ہانگ کانگ کی تقریبا پندرہ پرسنٹ عبادی جو ہے اس وائرس کی وجہ سے مار گئی آٹھوے نمبر پہ ہے فلو پینڈیمک فلو پینڈیمک یہ انیسویں صدی کے آخر میں یہ بیماری رہی یعنی اٹھارہ سو نواسی سے اٹھارہ سو نوے تک ایک سال تک یہ بیماری رہی اس کا جو آؤٹ پریک تھا وہ دنیا کے لینڈ بخارہ سینٹرل ایشیا کا حصہ اس وقت اسے ترکستان کا حصہ کہتے تھے جو کہ اس وقت کا اس بیکستان کا شہر ہے بخارہ اس وجہ سے اسے ایشیائٹک فلو یا ریشین فلو کا نام دیا گیا اور اس سے دس لاکھ سے زیادہ جو امواد ہیں ہوئی تھے نوے نمبر میں پینڈیمک ہے تھرڈ کولیرہ پینڈیمک تھرڈ کولیرہ پینڈیمک کولیرہ کہتے ہیں حیزے کی وبا کو اور دنیا میں سات دفعہ کولیرہ پینڈیمک جو ہے آؤٹ بریک ہوا اس کا اور ساتوں دفعہ اس کا جو اوریجن تھا وہ انڈیا تھا پہلی دفعہ اٹھارہ سو سترہ میں ہوا اور آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے جو چھ آؤٹ بریک میں ہوئی اور سکت کولیرہ میں ہوئی تھرڈ کولیرہ میں تقریبا دس لاکھ لوگ اور سکت کولیرہ میں تقریبا آٹھ لاکھ لوگ جو ہیں وہ لکمہ اجل ہوئے اس کے پھیلنے کی وجہ کیا تھی جو گینجز ریور یا جسے گنگا ریور کہتے ہیں ایڈیا میں ہے اس کی وجہ سے یہ جو بیماری تھی کولیرہ کی یہ ایشیا سے یورپ اور پھر نارس امریکہ اور افریقہ تک پھیلی کئی دہائیوں تک اس بیماری کی جو وجہ تھی وہ پتہ نہ چل سکی لیکن آخر کار 1854 میں ایک بریٹش فریزیشن نے سراغ لگایا کہ یہ جو بیماری ہے یہ کنٹامینیٹڈ وارٹر اس کی وجہ سے پھیلتی ہے یعنی الودہ پانی سے یہ بیماری پھیلتی ہے سکس کولیرہ جس کے بارے میں آپ کو میں نے پھر بھی بتایا ہے کہ اس سے تقریباً 8 لاکھ لوگ مرے تھے اس کی شروعات بھی انڈیا سے ہوئی تھی اور پھر یہ پھیلتا ہوا میڈل ایسٹ نارت ایفریقہ اور یورپ اور ریشیہ تک پھیلا جب یہ امریکہ میں پہنچا تو امریکہ جو اس سے پہلے کولیرہ کا آوٹ بریک ہوا تھا اس سے سبق سیکھ چکا تھا اس لئے جیسے ہی جو انفیکٹیڈ ایلیا تھا اس کو امریکہ نے آئیسولیٹ کر دیا اور بروقت بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے اس ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں جیسے کہ میں نے شروع میں بھی بتایا کہ ہم کوشش کریں کہ یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے اور آئندہ جو نیکسٹ آنے والی ویڈیو ہیں ان کو ہم بہتر میں زیادہ کمنٹس ہوئی انشاءاللہ ضرور ویڈیو بنائی جائے گی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ